موسیقی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے تم خوار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے ہم قرآن پاک کو تھام لیں گے تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے اور ہم اسی ٹاپک پر آج بات بھی کریں گے کوشش کریں گے اس حوالے سلماء کرام کی بھی گفتگو شامل کریں اور یہ جانے ان سے کہ آج جو ہم زلیل و خوار ہو رہے ہیں مسلمان پوری دنیا میں زلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ عزت اور مرتبہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن سے دور اختیار کر دی ہے؟ کیا ہم نے دین سے دور اختیار کر دی ہے؟ اس حوالے سے بھی اپنے پرگرام میں ہم گفتگو کریں گے چاہت بات بھی کریں گے اور یہ ایک واقعی علمیہ ہے جس طرح آئیشہ نے کہا کہ دنیا میں مسلمان پس رہا ہے تعداد سے زیادہ مسلمان ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سے جو کفار ہیں وہ ہم پہاوے ہو چکے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے چھوڑ دی ہے اپنے اسلاف کی تعلیمات قرآن کو چھوڑا مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا اور اس کی وجہ سے ہم زیل و خوار ہو رہے ہیں لیکن گوشہ ہے نات سجا ہوا ہے مدت کا رنگ ہمارا سیکمنٹ ہے کوشش کر رہے ہیں کہ آج نات زیادہ زیادہ ہم اس میں شامل کر سکیں پرگرام کے اندر کیونکہ دعا کا وقت ہے التجاہ کا وقت ہے بنجاد کا وقت ہے اور آخری روزے ہیں تو ہمیں کوشش ہم نے یہ کیا کہ جتنا ہو سکے ذکر کے اندر وقت گزرے حضور کی نات میں ذکر وقت گزرے اور ہمارے دیکھنے والے حضور کی نات سے جڑے رہیں ہم مزید انگوں نے جوائن کیا اس کے اندر ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے بلکل میسیز ذلفکار ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی نات ہم سنیں گے پروگرام میں ساتھ ساتھ زبیر حیدر زبیری ہیں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں تو نات کی جانب چلتے ہیں نات کی جانب جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ مقدس کا دستر کازمی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں ڈسکا سے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب زلدہ محمد انوار انوار لکھ صاحب بھی موجود ہیں اور صاحب سپانسر سے ذکر کرنا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ سپانسر کو سپانسر کیا ہے گولڈن سر اپارٹمنٹس نے زمزم مال نے اور علین پینٹس نے میکس بیوٹی کریم نے چینون نے ہیلز نے اور ممتاز بیوٹی کاسمیٹک نے اور ساتھ ساتھ ہمیں خوبصور نصریات کو سپانسر کیا ہے پاور بس سروس نے اور نساسی تکہ نے بھی خوبصور نصریات کو آپ تک بچانے میں سپانسر کیا ہے اور ہم نات کی جانب جائیں گے بسم اللہ کریں بھائی ہمیں خوبصور نصریات کو سپانسر کیا ہے جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں کیوں کہ اللہ کوئی اور بنایا ہی نہیں اپنے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ اپنے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے میں نے دا مرمان کسی چوکتے پہ بچھایا نہیں میں نے دا مرمان اور شیر بڑا خاص ہے جب کہا کبر میں سر سر میں یہ میرا ہے جب کہا کبر میں سر سر میں یہ میرا ہے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا یہ نہیں پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا نہیں پھر نکیروں نہیں آپ کی نا 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 آت کی نعات ہی شہزاد کا سرمایا ہے اس نکملے میں تو کچھ اور کمایا ہے اس نکملے میں تو کچھ اور کمایا ہے یہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ فورت ناتے پاک پیش کر رہے تھے یہ میرا نہیں کال یہ ہے غفار کی بات یہ میرا نہیں کال یہ ہے غفار کی بات وہ بنائے تو بنا کرتی ہے وہ بنائے تو بنا کرتی ہے غفار بارحمان کی بات ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں کون اس طرح سے سنتا ہے طلبگار کی بات اور سرکار کا یہ کرم ہے آج یہ جو ساتھیں مل رہی ہیں ناتے حضور کا ایک ہر شخص نات حضور کی پڑھ رہا ہے اور اتنے خوبصورت کلام بھائی نے پیش کیا ہے اور ہم یہ چاہیں گے سنسر کو آگے بڑھائیں اور مدسر کازمی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہترم مکرم بھائی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ حضور کی امی جان کا ذکر کریں بسم اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ بہترم کے بعد دہن بھائی سے پتہ سبحان گئے اور کیونکہ حضور کی قدر کرنے کی توفیتہ فرمائی میں حضور کی امی جان کا ذکر کروں گا پھر پڑھئیے گا ملکہ اے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ اے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکہ اے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائی بان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائی بان ہے ملکہ اے دو جہان ہے ملکہ اے دو جہان ہے ملکہ اے دادا کی دادا کی ملکہ اے دو جہان ہے 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 میرے دن بھی ایمان اور کہتے ہیں اپی اپی ماں کو سب بھی دیتے ہیں امی جان کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بھی دیتے ہیں امی جان سوچو کہ کسی کی جان ہے میرے دن بھی ایمان اور حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم پی جی بلہ وہ ختم رہان ہے میرے نبی کی ماں سبحانہ اللہ بہت خود اللہ قبول فرمائے اور ہم زبیر حیدر زبیری ہمارے ساتھ ہیں اسی سلسلے کو بڑھائیں گے زبیر بسکلا کی جائے گا بھی دنگہ بیو مَنَا بَيْبَيْ فُقِرُ بَيْبَا تیری محفر تیری محفر تیر میں چلا آج ہوں آج ہوں تیرا میں تیرا تیرا میں تیرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تیرا تیرا آج ہوں میں تیرا دہلی زنشن آج میں ہم پایا ہوں آج میں آج میں آج میں شکا ہم پایا ہوں آج میں آج میں ملات تیرا پایا وہ بشاہ آج میں آج میں ایک ہالا اے موت جالیوں سے تجھے دے آیا ہوں تیری محفر میں چلا آیا ہوں اور چلد پر یوں تیری قربت میں کٹے جیسے کون گزار آیا ہوں تیری محفر میں چلا آیا ہوں مولا کائنات سے اور قرآن سے اپنا تعلق رکھے گا وہ کامیاب وہ کامران ہو جائے گا ہم نے یہاں پر کیا یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو برکت کے لیے رکھ لیا ہے قرآن برکت کے لیے تو ہے لیکن نصیحت کے لیے بھی ہے لیکن ہم نے رکھا صرف برکت کے لیے بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر رکھ سوزی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جی قرآن پاک لے آئیے پہلے سارے وہ کام کریں گے جس سے اللہ اس کو سن نراز ہو جائے آخر میں برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اس قرآن پاک کو لے آئیں گے گھر کے اندر قرآن پاک کے کونے میں رکھا ہوا ہے کبھی اس سے کھولا نہیں جائے گا لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جائے کوئی ہمارا کوئی اپنا تیارہ ہم سے بسر جاتا ہے پھر اس سارے سواب کے لیے ہم قرآن کھول لیتے ہیں پھر حد تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کا کام ہے وہ آ کر قرآن پڑھے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اس طرح جیسے توتہ اور مینہ کو ہمیں کوئی چیز یاد کروا دیں یہ مقصد قرآن کا یہ نہیں ہے قرآن تو سمجھنے کے لیے آیا ہے زندگی پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہے لیکن ہم کہاں رہ گئے کہ ہم نے قرآن کو برکت کے لیے رکھ لیا صرف قرآن کو تاک کے اندر رکھ لیا محل قادری کا ایک قرآن کی فریاد اس نے لکھی مجھے اس کے چند اشار جین میں آتے ہیں کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہوں دعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں کس بزن میں مجھ کو بار نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں ایک بار ہسایا جاتا ہوں سو بار رولائے جاتا ہوں کہ رمضان آتا ہے ہم قرآن پاک کھول لیتے ہیں لیکن یارہ ماہ قرآن کو ہم بند کر کے رکھ لیتے ہیں ہمارے گھر میں جو ببرکتیاں ہیں کے اندر آپ کو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے علم بھی رکھا ہے رہنمائی بھی رکھی ہے لیکن ہم رہنمائی کے لیے دربدر پھر رہے ہیں جس طرح جو اقبال نے کہا وہ موزست زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر ہمارا اسلاف دیکھیں وہ اسلاف کے شیطان اپنا رستہ چھوڑ دیتا جہاں سے عمر فاروق عاظم نے گزرنا ہوتا شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا لیکن آج ہم شیطان کے چنگل میں ایسے فسے ہوئے ہیں کہ ہم رحمان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور اسی کی وجہ ہے کہ رحمان کی طرف ہم جس طرح رجوع نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے اسی طرح پھر رحمان بھی ہم سے نراز ہوا ہے یہ رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے نہ جانے یہ آپ کا یہ میرا آخری رمضان ہو تو ہمیں اس کو صحیح طور پر گزارنا ہے اور اپنے مالک و مولا کو رازی کرنا ہے قرآن سے پر رشتہ جوڑنا ہے صاحب قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے قرآن کی تعلیمات سے رشتہ جوڑنا ہے قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک آیت کے اندر پوری زندگی گزارنے کا اسلوب اس کے اندر موجود ہے لیکن ہم یہ اسلوب کہیں اور دھونڈ رہے ہیں کوشش ہمیں رکھ کرنی ہے روز کی بنیاد تو قرآن پڑھیں خواب ایک آیت پڑھیں دو آیات پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کا آجر و سواب بھی رکھا ہے کہ آپ فجر کے بعد پڑھیں دن کے کسی بھی حصے میں پڑھیں اللہ تعالی نے اس کا آجر و سواب بھی رکھا ہے مزید اس پہ بھی بات کریں گے ابھی یہاں پہ ایک وقت ہوئے ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے سپانسرز کا ذکر کرتے چلتے ہیں کیونکہ ہماری اس خوبصورت نشریات کو آگے بڑھانے میں سپانسرز کا بہت ہاتھ ہوتا ہے تو ہمیں ہیلز نے سپانسر کیا ہے چینمن کی جانب سے سپانسر کیا گیا ہے میکس فیر کریم کی جانب سے اور ساتھ ساتھ گولڈن سینڈ آپارٹمنٹ کی جانب سے ہمیں سپانسر کیا گیا ہے زمزم مال میں ہمیں سپانسر کیا ہے کچھ آپ بھی سپانسرز کا ذکر کرتے ہیں ہمارے ساتھ سپانسرز میں بات کریں تو کہ آپ کو پتہ آپ کو ہر بندہ کرنا چاہتا ہے ایسا وہ کرونا ہو یا نہ ہو شاکر کرنی ہے اس کے لئے بڑا آسان سا آپ کے لئے طریقہ ہے کہ ایک بڑی بہترین سی کلاثنگ ویبسائیڈ آئی ہے بلو سٹون کلاثنگ کے نام سے اس کو کلوز کر کے اگر آپ دکھا سکیں بلو سٹون کلاثنگ کی ویبسائیڈ ہے اس پہ آپ جائیے جا کر آپ یہاں پر جا کر یہ سیریل نمبر ہے اس کو انٹر کریں گے 40% ڈسکاؤنڈ آپ کو لاہور رنگ کی وجہ سے آپ کو یہ ڈسکاؤنڈ ملے گا اور یہ گفت واؤچر آپ کو جو ہے لاہور رنگ سے مل سکتا ہے آفس سے آپ آکے لے سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے عید کی جو خوشی ہیں اس کو دوبالہ کیجئے اس کو ڈسکاؤنڈ کو انجوائے کیجئے اور یہ ایک بار آپ استعمال کر سکتے ہیں واؤچر 40% ڈسکاؤنڈ آپ کو ملے گا بلو سٹونڈ فلوٹنگ کی جانب سے تو آج ہی آپ اس ویب شرک وزٹ کریں اور اپنے پیاروں کے لئے بے ترین سے کپڑے عید کیا اپ لیں تاکہ آپ کی جو یہ کرونا کی جو عید ہے یہ تھوڑی سے خوبصورت ہو جائے اور آج ہمارا موضوع کہ تم پھار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر اور ہمارا یہ مقصد اس موضوع رکھنے کا کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں صاحبِ قرآن سے جڑ جائیں اور اپنے بچوں کو صرف قرآن یہ ہم یاد نہ کروا دیں بلکہ ان کو انہیں یہ بھی تلقین کریں کہ قرآن اپنے زندگیوں میں نافذ کریں اس کی تعلیمات کو نافذ کریں اور قرآن کے تعلیمات پوری انسانیت کے لئے ہیں گوشہ اینات کے طرف جائیں گے جی آئیشہ بلکل میسیس ذلفقار علی ہے آپ سے درخواست ہے ناچ شامل کیجئے گا وہ مائیک ڈریک دی ڈریک دی یا جی بسم اللہ جی بسم اللہ ڈریک دی موسیقی 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 کچھ عرصے سے ہماری حالانکہ ہمارا کومی کھیل ہے لیکن جو حالات ہے ہاکی کے وہ دیکھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کومی کھیل کے اتنے برے حالات ہیں تو ہم باقی کس کھیل کو اوپر لے کر رائیں جی کومی کھیل ہونے کی وجہ سے ہی ہماری حاکی جو ہے وہ ڈاون فال ہے کیونکہ حکومت کی سرپرستی اتنی زیادہ نہیں ہے اور جو مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ جو کمپنیز ہیں یہ اتنا حاکی تیم کو سپانسرز بھی نہیں کرتے اس وجہ سے بھی کافی ڈاون فال ہے دنوں کا رجان جو ہے وہ کرٹک کی طرف چلا گیا ہے اسی کو ہم نے کومی کھیل سمجھ دیا ہے جبکہ کتابوں تو کرا گیا ہے کہ ہاکی جو ہے وہ کومی کھیل ہے تو کیا اقدامات حکومت ایسی آپ کے لیے کرے کہ آپ لوگوں کے بھی شکوے دور ہوں اور اس کھیل کو وہ جو نہ عزتیں بھی ملیں اس سے جو نہ کومی کھیل واقی کومی کھیل نظر آئے اور کیا سکوہ ہے ہکومت کیا آپ کے لیے ایسا کر رہے یہ پچھلی ہکومتوں نے کچھ کام کیا یہ اس ہکومتیں بھی آپ کو دلا سے دیئے اور آپ ان دلا سے بھی تک چل رہیں سب سے پہلے کومی کھیل ہونے کے ناتے ہاکی کو کمپلسری کرنا چاہیے ہر سکول، کالج میں اور یونیورسٹیز میں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ ہمارے لوکل ڈپارٹمنٹس ہیں اور فیڈرل کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جو ہاکی کی ٹیم ہے اس کو کمپلسری ہونا چاہیے تاکہ جو روزگار ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہاکی پلیئرز کو ملے اور ان کو فینینشلی سپورٹ ہو ہاکی پلیئرز ہمارا یہ علمیہ ہے کہ ہمارا کومی کھیل ہے لیکن یہ زوال کا شکار ہے تو جب پلیئرز کھیلتے نہیں ہیں انٹرنیشنلی یا نیشنلی تو ان کے حالات پہ کتنا اثر پڑتا ہے کیا تنخواہیں پھر بھی ملتی ہیں اگر کوئی گیم نہیں ہو رہا تو جی ہم اپنے ڈپارٹمنٹس سے سیلوی منتری لیتے ہیں اور کافی تھوڑے ڈپارٹمنٹس رہ گئے ہیں جنہوں نے ہاکی کی ٹیم اپنی ابھی تک چلا رہے ہیں باقی تقریباً سب ڈپارٹمنٹس نے اپنی جو ٹیمز ہیں وہ باند کر دی اصلاح ہم دیکھتے ہیں کہ ہاکی جو ہے جس طرح قومی کھیل آجشہ نے بھی ذکر کیا آپ بھی کر رہے ہیں کہ قومی کھیل ہے ہمارا ہم نے یہاں پر اپنے فلموں میں ڈراموں میں صرف حاکی کو نہ گڑائی جھگڑے کے لی استعمال کرنا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے ایک قومی کھیل ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کر دیا ہے تو میرا آپ سے سوال بھی کہ حکومت نے آپ کے لیے کیا آپ چاہتے ہیں حکومت نے آپ کے لیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جنہیں چیزیں آپ کی بال ہوں مینٹین ہوں پھر سے میدان آباد ہو جائیں ہمارے میدان خالی ہوتے جا رہے ہیں ہمارے بھرتے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بھئی؟ سب سے پہلے انٹرنیشنل ایونٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے چاہیے ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ اس کی کوریج ملے اور جو بچے ہیں وہ ہاکی نیشنل گیم کی طرف مائل ہوں جیسے پی ایسل جیسے پی ایسل ایسے ہاکی کا بھی ایک لیگ ہونے چاہیے اور حکومت سے یہی دیمانڈ ہوگی کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو وہ کنونس کریں کہ آپ ہاکی کو سپورٹ کریں تو اس وجہ سے ہاکی کا فائدہ ہوگا سپانسرز نہ ملنے کی وجہ سے بھی مطلب یہ اتنا ڈاون پال آیا ہے کہ سپانسرز نہیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ تو شاید اس طرح نہیں سپورٹ کر رہی اپنے کومی کھیل کو ہی لیکن سپانسرز بھی تو ہوتے ہیں جو کہ گیم کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں انویسٹ کرتے ہیں جی ہاکی ٹیم کے لیے بہت کام سپانسرز ہیں ایک ٹور کے لیے تقریباً تین ساڑھے تین کروڑ پر کا خرچہ ایک ٹور کا وہ ایک ٹور پر آجے گا نیکس ٹائم وہ نہیں آئے گا اس وجہ سے کافی ڈیفکلٹیز ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی پاکستانا ہاکی فیڈریشن اپنے سار پر بہت اچھا کام کر رہی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل کی طرح سپر ہاکی لیگ بھی ہو اور جو نومبر یا دسمبر میں انشاءاللہ اس کی وہ ٹرائے کر رہے ہیں اچھا لیکن سار یہ دیکھیں نا پچھلی حکومتوں نے آپ کے لیے بہتر کام کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یا یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں آپ سار نا پچھلی کسی حکومت نے اتنا اچھا کام کیا ہے کیونکہ نیا پاکستان ہے نا نیا پاکستان سب نہیں دیکھا ہے کہ کیسا نیا پاکستان چال رہا ہے اور اس حکومت نے تو بالکل ہی حالانکہ وزیراعظم صاحب سپورٹس مین ہے ہاں وہ یہ کہتا ہے بس گھبرانا نہیں آپ نے جی نہیں ان سے ٹائم لے لیں کہ آپ تھوڑا سا گھبرا لیں اچھا صاحب نا تکریبا اچھا یعنی کہ آپ یہ کیا چاہتے ہیں حکومت جنرح وہ تو کہہ رہی چلیں گھبرائیں نا کھیل بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا امران خان نے بار بار کہ گھبرائیں نا سکون تو قبر میں بھی آکے ہیں نا تو وہ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا کہتے ہیں کھیل کو کیا دیکھتے ہیں کیا مشکلات ہیں آپ کی رکومت جائے وہ بزدار صاحب کیا آپ کہنا چاہیں گے وہ کیا آپ کے لئے کریں ملکل وزیرالہ پنجاب ہیں ان کا ہی تھوڑی توجہ دلا دیتے ہیں اس معاملے پر جی جی ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جیسے وزیرالہ صاحب سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی سپورٹ کریں ان ہی کی طرح سپورٹ کریں جی جی ملکل کیونکہ اب حاکی کے لئے ان کو چاہیے کہ حاکی کو فانڈز دیں اور باقی جو ہیں گیمز ان کو بھی ایسی لے کے جانا کیونکہ پوری دنیا میں پہچان ہماری ہاکی سکوش کرکٹ سے ہے سنوکر سے ہے تو اس وجہ سے چاہیے ہاکی کے میدان ہم دیکھتے ہیں کوئی خال خال چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں شایدہ وہ بھی نظر نہیں آتے ٹھیک ہے ہم دیکھیں کرکٹ کا کئی نہیں کوئی سٹیڈیم کوئی نظر نہیں آتے لیکن ہاکی کا ایسا نہیں ایسا نظر نہیں آتا ہاکی کے بہت کم آسو ٹرف گراؤنڈز ہیں جو لاہور میں اتنا بڑا شہر ہے ڈائی تین کروڑ عبادی ہے اور اس کے تین سٹیڈیم ہے صرف اور ایسے ہی باقی شہروں میں کہیں پہ ایک ہے کہیں پہ اس لئے گراؤنڈز کی ہمیں کافی مشکلات ہیں کیلت ہے گراؤنڈز کی بھی بھی حکومت کو تو چلے ہی اس بات کر الزام دے ہی دیتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کرکٹری کی طرف لگا دیا ہے ٹھیک ہے کرکٹری کی طرف لگا دیا ہے لیکن ہاکی جو ہے ہم نے کہ بچوں کو ہم نے یہاں صرف لگایا ہے نہیں یہ آپ لوگ کی ذمہ داری نہیں کہ بچوں کو اندر ایسے کی گیمز کروائیں جانتا کہ بچے اس کے اندر سکول لیول پہ کارج جانتا کہ بچے شامل ان کو زوق پیدا ہو اس کی طرف اس میں آپ لوگ ابھی کتنا قصور ہے کیا کہیں گے ہمارا یہ قصور میں تو نہیں کہوں گا لیکن ہم تو جتنے جتنا کر سکتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ اپنا کلاب ران کر رہے ہیں اور جیسے کہ باقی گیمز ہیں تمام سکولز کو بھی چاہیے کہ وہ ہاکی کی طرف آئیں اچھا ایک چیز اور بھی ہے جب سے ہاکی زوال فزیر ہوئی ہے اب تو کافی سال ہو گئے ہیں یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے کیا لوگوں کا انٹرسٹ ہے لڑکوں کا ہاکی کھیلنے کی طرف یا اب ان کا بھی انٹرسٹ اس طرف سے بھی نکل گیا ہے کہ کوئی سپورٹ تو کرتا نہیں ہے اس گیم کو تو ہم کیا جائیں یہاں پر بہت کم لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں اس وقت ہاکی کھیل رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی جو یہاں تو ہاکی فیملیز کے لوگ ہوں گے یہاں جن کا کوئی رشتے دار پہلے کھیلا ہوگا وہ تھوڑا سا ہاکی کی طرف مائل ہوگا لیکن نیا چہرہ بہت کم آتا ہے اچھا نئے لوگ بہت کم ہیں اچھا اس پر ہم نے سنا ہے کہ آپ ناتے پاک بھی پڑھتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی تھوڑا سا حصہ ڈالیں ناتے پاک شامل کریں مائک ناتے سرکار سی بارے ناتیا بے شکریہ 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 آمین ہمیں تے کرے دل ربا بن کے آیا روحِ ارض و سما بن کے آیا روح ہے ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت ِ آمینہ کا دلارہ دلارہ وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارہ حضرتِ آمینہ کا دلارہ وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارہ وہ شکستہ دلوں کا سہارہ وہ شکستہ دلوں کا سہارہ بے قسوں کی دعا بن کے آیا بے قسوں کی دعا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا آیا حبیب خدا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں تاجداروں دی ہے سلامی بادشاہوں کی ہے غلامی ایسا مختار دیکھا نہیں ہے جیسا جیسا خیر الورا بن کے آیا جیسا خیر الورا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا بار بار بہت ہم روزی کرتے ہیں جمعہ دن کی نات پاک شامل کی جائے دعا بھی کریں گے آج عزور ستے سے یہ ہم پہ ٹال دیا جمت الویدہ تھا تو دل یہ کر رہا تھا بس آج ناتے پاک راج پچیس کی تاکرات بھی ہیں بلکل ایسی پچیس تاکرات بھی انشاءاللہ یہاں لیتے ہیں شورت بیک حضروں کو یقین کے ساتھ کیا آپ گینے چاہیں